ایلو دوستو آپ نے اب تک تمام لوگوں کو فانسی کی سجا دینے کے بارے میں تو سنائی ہوگا لیکن کسی جانور کو فانسی کی سجا دی گئی ہو ایسا آج تک نہیں سنا ہوگا آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس میں ایک جانور کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی اور وہ جانور ایک ہاتھی تھا دراصل آج سے قریب 105 سال پہلے امریکہ میں ایک ہاتھی کو سارے عام فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا ہاتھی کی فانسی کی سجا کو امریکہ میں بڑی سنخیہ میں لوگوں نے سمرتن دیا تھا چارلی سپارک نام کا ایک سرکس ٹینے سی میں سپارک ورڈ فیمس سو نام کا ایک سرکس چلا تھا سرکس کے مہاوت کو ہاتھی میری کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں تھی اسی لیے میری کو کنٹرول کرنے میں مہاوت کو پریشانی ہونے لگی اس دوران سہر کے بیچو بیچ پرےڈ نکالی گئی اس دوران راستے میں میری کو کچھ کھانے کی چیز دیکھی جس کے لیے وہ تیجی سے آگے بڑھنے لگا اس کے بعد نئے مہاوت نے میری کو روپنے کی کافی کوشیز کی لیکن وہ نہیں رکھا اس دوران مہاوت نے اس کے کان کے پیچھے بھالا مارا جس سے ہاتھی تیل ملا اٹھا اور گوستے میں اسے نیچے پٹک دیا اس کے بعد میری نے اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا جس میں مہاوت کی موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد سہر کے لوگ سرکس کے مالک چالیس پارک سے ہاتھی میری کو مرتیو دن دینے کی مانگ کرنے لگے ساتھی انہوں نے دھمکی بھی دی کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ شہر میں پھر کبھی سرکس نہیں ہونے دیں گے کئی لوگوں نے کئی طرح سے ہاتھی کو ماننے کی بات کہی کسی نے ٹرین سے کچلوا کر ماننے کو کہا تو کسی نے ہاتھی کو کرن دے کر ماننے کی بات کری آخر میں لوگوں کی جیت کے آگے چالیس پار کو جھکنا پڑا اور انہیں میری کو بردیو دن دینے کا فیلس لا کیا اس کے لیے انہوں نے سو ٹن کا وجن اٹھانے والا ایک کرین منگوائی اور تیرہ ستمبر انیس سوال کو کرین کی مدد سے ہاتھی کو ہزاروں لوگوں کے بیچ فاسی پر لٹکا دیا گیا دوستو کیا آپ کو اس کے بارے میں پتا تھا ہمیں ضرور بتائیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھی